اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو انٹریٹنگ انفارمیشن چوہوں کے مطلق دینے والے ہیں آپ جقیناً ان کو سن کر حیران ہو جائیں گے چوہے جے کہنے کے لئے مشہور ہیں کہ وہ بہت تیز ہوتے ہیں ان کے دانت بھی بہت طاقتور ہوتے ہیں ان کے پاؤں پسلنے سے آواز نہیں آتی کیونکہ ان کے پاؤں کے نیچے بال کے شکل کی وجہ سے بہت غاموش ہوتی ہیں جنہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے بال ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے چلنے کی آواز بھی نہیں آتی چوہوں کا جوڑا بہت مضبوط ہوتا ہے اور ان کے بچے پیدا کرنے کے لئے دونوں مادہ جنس کے چوہوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی چوہوں کو پیدا ہونے سے پہلے ان کی آنکھ کے درمیانی پردہ اندھا ہوتا ہے جو کہ پیدائش کے چند دنوں بعد دور ہو جاتا ہے اور چوہوں کے بچوں کو دیکھائی دینے شروع ہو جاتا ہے چوہوں کی عمر تقریباً ایک سال تک ہوتی ہے اور وہ بہت جلد پڑے ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کے دوران بہت سی بیماریوں سے وہ دو چار ہوتے ہیں جن میں دستوں پاؤں کا کٹنا جوڑوں کی سوجن اور خراشیں وغیرہ شامل ہیں چوہوں کے الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں جن کے اندرے آپس میں پچاس سے ساٹھ تک ان کی قسمیں ہوتی ہیں ان کے دانت نہائی طاقتور ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے کھانا چباتے ہیں چوہوں کے پیپڑوں کی تعداد ان کے عمر کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے یعنی عمر کے بڑھنے سے بڑھتی اور کام عمر کے تعداد پیپڑوں کے چھوٹے ہوتے ہیں چوہے بہت خوش آپ وہ خوش رنگ جنور ہیں اور ان کے بال بہت ملائم ہوتے ہیں چوہوں کی زندگی کا عرصہ تقریباً دو سے تین سال تک ہوتا ہے چوہے بہت خوش اور ہوتے ہیں اور ان کا کھانے کا طریقہ بھی بہت منظم ہوتا ہے چوہوں کے پیپڑوں میں پانی بھار جاتا ہے جو انہیں خوش رکھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے اور ان کے پیپڑے عام جنوروں سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں چوہوں کے پیپڑوں کے ذریعے ان کے جسم سے غیر ضروری مواد نکال دیا جاتا ہے چوہوں کے بچے پیدا کرنے لے کے لئے کئی مرتبہ ایک سے زیادہ جوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے چوہوں کے جسم کا وزن تقریباً دو سو سے پانچ سو گرام تک ہوتا ہے چوہوں کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور ان کی دوڑنے کی رفتار تقریباً بارہ مل فی گھنٹا تک ہوتی ہے چوہوں کے پیدا کرنے کے ساتھ ہی ان کے جسم پر پھالگنا شروع ہو جاتے ہیں چوہوں کے نظریں بہت تیز ہوتی ہیں چوہے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک دوسرے کو پہچاننے کے لئے بوک مہیا کرنے والے خاص گلز ہوتے ہیں چوہے آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ الفاظ میں بات نہیں کرتے ان کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک دوسرے کو آواز سے اپنا مطلب سمجھاتے اور سمجھتے ہیں چوہے ایک دوسرے کو اعلانے کے لئے اپنی پیٹ پرتزی سے چلتے ہوئے ان کو محسوس کراتے ہیں چوہے دنیا کے تمام قسم کے معاولات میں زندہ رہتے ہیں ان کا پیدا ہونا مختلف طبیعتی معاولات میں ممکن ہوتا ہے چوہوں کی دانت ان کے نسل کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں اگر کوئی چوہاں اپنے دانت کہیں سے کم ہو جائے تو اس کی فوراں موت ہو جاتی ہے چوہے بہت اوشور رہتے ہیں وہ انسان کے غزائی مسلمات کے بہت قریب نہیں جاتی کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خطرہ ہو سکتا ہے چوہے کے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں جو اپنے پاس پاس کے معاول سے فوراں تعلق بنا لیتے ہیں انہیں باوجود اس کے کہ بہت زیادہ پریشانہ ہوتی ہے لیکن وہ معاول میں ارجسٹ کرنے کو ترجیح جاتے ہیں اور بہت جلد اس میں ارجسٹ ہو جاتے ہیں چوہوں کے جسم میں دو مختلف نسلوں کا ذریعہ کلیوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے چوہوں کے کئی نام ہیں جیسے موس چوہا رت موشی چنگلی چوہا وغیرہ جوہے زیادہ تر انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں جوہے بہت جلدی اپنے نسل بڑھاتے ہیں چوہے چار پاؤں ہوتے ہیں جوہے بہت اوشور ہوتے ہیں ان کے دانت فوری تیز ہوتے ہیں اور ان کے دانت بہت جاتا ہے ان کو خورا کھانے میں حلپ کرتے ہیں چوہے انسان کے لئے بہترین تجربہ کار ہیں چوہوں کا پیدا ہوتے ہی مہنے لگتا ہے چوہوں کے کھانے کے چاول مکعی کندم پل سبزیاں انڈے دودھ اور گوشت شامل ہوتے ہیں چوہوں کے دانت ہر سال بدل جاتے ہیں چوہے زندہ رہنے کے لئے پانے کی بہت زیادہ مقدار کو پی جاتے ہیں چوہے شدیت اور پر رتوبت پسند ہوتے ہیں چوہوں کے جسم کے بہت سارے اسے کھانے کے لئے بھی کئی ملک مالک میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم بحثیت مسلمان چوہے کو حرام سمجھتے ہیں اور نہیں کہتے لیکن جو دیگر مذہبان ہیں ان کے اندر چوہوں کو مروب گزہ سمجھا جاتا ہے چوہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور کمپلیکس چیزیں کو بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں چوہے ایک سوشل اینیمل ہے اور آپس میں بہت زیادہ گھول مل جاتے ہیں یہ اپنے ساؤنٹس کے آواز کے حساب سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور چوہے اس کے ساتھ ساتھ بہت تیز اور اچھے سویمرز بھی ہوتی ہیں کہ جنہی کہ ہر قسم کے پانی کے اندر ان کے اندر تیرنی کی صلحیت پائی جاتی ہے اور یہ ہر قسم کے پانی میں تیر سکتے ہیں جنہی کہ ان کو پانی کے اندر ڈال کر مارا نہیں جا سکتا چوہوں کے جبڑے بہت زیادہ داکتوار ہوتے ہیں جو کہ ایک سخت اور فلیٹ دیوار کے اوپر بھی بڑی آسانی سے ان کو جڑنے میں مدد دیتے ہیں چوہوں کے بچوں کی ٹرینک ان کے ماں باپ کرتے ہیں اور ان کو سیکھ کر جائے اپنے خوراک اور چال چلن کو ماحول کے مطابق اڈجیسٹ کر لیتے ہیں چوہے کپڑوں کو کٹنے کے لیے مشکلہ آئے ان کا کپڑوں کو بہت جلدی کٹ لیتے ہیں بہت سارے چوہے بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ان کی کچھ نسل کیا ایسے ہوتی ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتی ہیں جوہے بہت زیادہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے فیپنوں میں جو پانی بھر جاتا ہے اس کے ذریعے جہے اپنے اندر موجود جرسیم کو خارج کر لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انٹرسٹنگ انفارمیشنز بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند دیئے ہیں تو برائے میربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکین بار